ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بڑی زبردست آیت کریمہ آئی اللہ نے فرمایا وَبَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتُهُ مُّهُ قُرْحًا وَوَضَعْتُهُ قُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ ثَلَاتُونَ شَهْرًا حَدَّى إِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَا شروع میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی اور ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے بڑھ کر بتایا گیا اس کے بعد ایک سائیکہ لجی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے سائیکہ لجی کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا بات کہی گئی ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اب بتائیے جب کوئی آدمی وسیعت کرتا ہے تو بتاؤ وسیعت کے اوپر عمل کیا جائے گا کی نہیں ظاہر ہے کہ اگر آدمی وسیعت کر گیا مرنے والا کہ پانچ لاکھ روپیہ فلاں مجید میں دینا ہے پانچ لاکھ روپیہ فلاں جگہ باٹ دینا کریں کوئی کے درمیان اب یہ جو وسیعت کی ہے اس وسیعت کے اوپر عمل لازم ہے جب انسان کی وسیعت کے اوپر عمل لازم ہے تو بتائیے کہ اللہ اگر کسی بارے میں وسیعت کرے تو اس کے اوپر عمل بدر جائے اولا لازم ہے اللہ نے فرمایا ہم نے وسیعت کی ہے اللہ ادبر یعنی اس وسیعت کے اوپر عمل کرنا لازم ہے کیا وسیعت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو حسن جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بتاؤ حسن کسی کو برا لگتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی حسن کے اوپر نظر ڈال دیتا ہے اور وہی لفتی استعمال کیا گیا ہے یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں ماں باپ کے باپ میں کہ وہ حسین نہ ہو یہ برا یہ حسن کے اپوزٹ میں ہے حسن کا اپوزٹ ہے تو ماں باپ کے ساتھ آپ کو ایسا سلوک کرنا ہے جو حسین ہو برا سلوک تو کر ہی نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ اللہ کی وسیعت ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے وہ معاملہ حسین ہو برا نہ ہو وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَارِدَيِ اِحْسَانَا اچھا ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کیا جائے جیان بخاری کتاب الادب کے اندر ایک روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جا رجل الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ میرے حسن سلوک کا میرے حسن سحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون قال امک کہا تیری ماں کہا تیری ماں اس نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون سب سے زیادہ نے فرمایا تیری ماں کہا اس کے بعد کہا تیری ماں اس کا مطلب یہ ہوا کی باپ سے تین درجہ ماں کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے کیوں اس کی وجہ اسی آیت کریمہ میں بتائی گی کیا حملت امہ کرہا ووزعت کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرہ یہ تین معاملے بتائے گئے یہ تین باتیں بتائے گئے جس کی وجہ سے ماں کا درجہ باپ کے درجہ سے بڑھ گیا تین گناہ مرتبہ زیادہ ہو گیا کیا ماں نے نو مہینہ اس کو پیٹ میں تھک تھک کر اٹھایا ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں برداشت کی ہیں نو مہینہ پیٹ میں اٹھایا باپ نے نہیں اٹھایا ایک مرتبہ یوں پڑھ گیا وَوَضَعَتُهُ قُرْحَا اور جب اس کو پیدا کیا تو موت و حیات کی کشمہ کشمہ تھی بعض عورتیں مر جاتی ہیں اللہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت موت و حیات کی کشمہ کشمہ تھی اور تیسرے جب تم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کو دودھ بنا دیا اور تم دو سال تک دودھ پیتے رہے اور تمہاری زندگی کا مدار دودھ کے اوپر رہا یہ دودھ بھی ماں سے تم نے حاصل کیا باپ سے نہیں ملا اس طرح تین درجے ماں کے بڑھ گئے بالمقابل باپ کے